بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز محترم قارین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب کے علم میں ہوگا کہ راول فینڈی میں ایک بدزبان اور گستاخ آدمی خزیرحیات کے نام سے جس نے راول فینڈی کا پورا ماحول گندہ کر دیا ہے آئے روز کبھی تبلیغی جماعت پر کفر و شرک فتوے لگاتے ہیں اور کبھی وہاں کے اہلِ حق علماء کا نام لے لے کر ان پر کفر و شرک فتوے داختے ہیں ان کے کبھی تبلیغی جماعت پر کفر و شرک فتوے لگاتے ہیں ان کا سب سے پسند ترین موضوع اور سب سے زیادہ جس موضوع پر وہ بگ بگ کرتی ہے وہ سماع الاموات اندالقبور کا موضوع ہے تقریباً ایک سال پورا ہونے کو ہے راول فینڈی میں مسئلہ آیا تھا پھر وہ نے جھوٹ بولا تھا میری حوالے سے پھر میں نے جواب دیا تھا ابھی ایک سال پورے ہونے کو قریب ہے پورا ہونے کو قریب ہے لیکن وہ اسی مسئلے پر خاموش ہو گئے چھپ ہو گئی آج میں اس ویڈیو کے ذریعے اس بدزبان اور گستاق خزیرحیات کو اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہو کہ سال پورا ہونے کو ہے آپ چھپ ہو گئی اس بات پر اسی سمال موتا کی موضوع پر ہماری اور آپ کے درمین مناظر اتیتا آپ کیوں خاموش ہو گئے اس پر میں دوبارہ آپ کی غیرت کو جگہ رہا ہو جگانا چاہتا ہو اس ویڈیو پیغام کے ذریعے کہ آپ اپنی اسی موضوع پر اپنی اسی چیننس پر تیار ہو جائے اگر آپ بات کرنا چاہتی ہے اور اسی پر تیار ہے تو پانچ بننے آپ کیوں گے پانچ ہماری ہوگی اگر آپ روالپنڈی میں اپنی جگہ میں کرنا چاہتی ہے تو مجھے دو دن کے اندر اندر کسی ذمہ دار آدمی کے ذریعے پیغام بیج دے انشاءاللہ حلج میں اپنی نمائندگان بیج دوں گا اور اگر آپ بات کرنا چاہتی ہے تو وہاں میرے نمائندہ مولانا عدریس حقانی صاحب ہے روالپنڈی میں جس کو آپ سب جانتے ہیں روالپنڈی کے مشہور شخصیت ہے آپ جب بھی بات کرنا چاہتی ہے تو میرے نمائندے سے وہاں رابطہ کریں کہ آج تقریباً تین ستمبر ہے اور اس وقت تقریباً تین ستمبر ہے دوہزار انیس میں انتظار کروں گا پانچ دنوں کہ پانچ دن کے اندر اندر آپ میرے اس جواب کی اس بات کی سننے کے بعد مجھے اپنا جواب بیج دے کہ آپ کے اپنی مدرسہ میں بات کرنا چاہتی ہے تو میں آنے کے لئے تیار صرف امن کی زمداری دے اپنی نمائندوں کے ذریعے اگر ہماری جگہ میں کرنا چاہتی ہے روالپنڈی میں مولانا عدریس حقانی صاحب کے جگہ ہے بے امین اللہ صاحب کے جگہ ہے انساءاللہ علیہ وسلم میں وہاں جگہ دینے کے لئے تیار ہو مجھے امید ہے کہ پانچ دن کے اندر اندر آپ مجھے جواب دیں گے میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اس کے بعد بھی جواب نہ دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ صرف بگ بگ کرنا آپ نے سیکھا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی آپ نہیں جانتی نہ آپ کے پلے کچھ ہے اور پوری مماتیت کا یہی حال بدزبانی گستاخی لانتوان اس کے علاوہ دلیل کی دنیا میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور خزیرحیات مجھے اپنے رب سے یہ اقین ہے آپ زہر کا ڈرم پی کر خودکشی کی حرام مطمننے کے لئے اتیار ہو جائیں گے لیکن سماع الاموات کے اسے موضوع پر انشاءاللہ علیہ وسلم آپ زندگی بر ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لئے اتیار نہیں ہوں گے انشاءاللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بات الخصوصاً خزیرحیات یہ جو انکاری حدیث کا پتنہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے امت کے حفاظت فرمائیں واحضر دوانا الحمدللہ رب العالمين محمد حبوان صلی علیہ وسلم اما بات فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شوشل میڈیا پر ایک آدمی سننے کا اتفاق ہوا وہ اپنے حکابرین کی طرز پر علماء حق پر زبان درازی کر کے شہرت کا طلبگار نظر آیا اور وہ علماء خزیرحیات دامت فیوزھون کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ کے علم میں ہوگا حالانکہ اس بہچارے کی علمی حالتی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ علم ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے حالانکہ اولہ پڑھنے والے چار دن کے طالب علم کو بھی پتا ہوتا ہے علم یعلم علم کہ علم مزدر ہے علم لفظ نہیں ہوتا بہرحال علمی حالت بھی دیکھو اور ظاہری بات ہے بغیر وضوح کے علامہ خزیرحیات صاحب کا نام لینے والوں کی اچانک پکڑ اسی طرح ہوا کرتی ہے اور پھر کہتا ہے کہ شخص نے راول بندی کا ماحول گندہ کر دیا تو میرے بھائیو تو ہیر جیسا میٹھا بول اور سنک جیسے قیمتی پھول کو جو آدمی گند کہے اور اس کو نعوذ باللہ گند رظر آئیں تو مجھے کہنے دیجئے مشہور کہاوت ہے اور پھر کہتا ہے کہ ان کا پسندیدہ موضوع سماع الاموات اندل کبور سماع الاموات اندل کبور یہ ان کا پسندیدہ موضوع ہے حالانکہ اکل نبود تولد بے سود کا مزدہ کیے شخص اتنا بھی نہیں جانتا کہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف سماع الاموات اندل کبور نہیں بلکہ ہمارا مشن اور موضوع ہے کہ ما فوق الاسباب پکار یہ خاصہ خداوندی ہے اب اندل کبور ہو یا بہت دور ہو کوئی بت بنا کر پکارے یا غیبانہ طریقے سے پکارے یا بذریع قبر کے پکارے ہم کہتے ہیں ما فوق الاسباب سماع یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے پھر اس نے کہا کہ میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور ان کی غیرت جگانا چاہتا ہوں اور زبان حال سے اپنی غیرت کا فقدان لاوہ بن کر پھٹنے کے قریب تھا کہتے ہیں تیار ہو جاؤ پانچ دن کا وقت ہے ما شاء اللہ تو آپ کہتا ہے کہ علامہ خدر آیات صاحب زہر کا ڈرم پی کر خودکشی کی حرام موت کو قبول کر لے گا لیکن تیار نہ ہوگا اما یہ تو نہیں کہتا اس آدمی کے لیے کہ آپ گٹر میں چلنگ لگا دیں گے اور گٹر والی تیزاب کی بوتل پی کر قبرستان کو پراغندہ کریں گے مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ یاد رکھنا یار من پختون شد چوہوں کو مالنے کے لیے غوری میزائل چلانا ہماکت ہوا کرتی ہے ہم ہے نہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں خدمت کا موقع دیجئے اور اگر آپ کو خامخواہ شوک ہے علامہ خدر حیات صاحب ان کا نام لینے کا تو پھر میزائل کا کامیاب تجربہ دیکھنا چاہتے ہو تو ہم کھلے لفظوں میں کہتے ہیں پھر ان کے مقابلے کا آدمی لاؤ حضرت انور اکاروی صاحب کو اور میزائل کا کامیاب تجربہ دیکھو لاؤ عبدالسطار توسوی صاحب کو یا عبدالجبار توسوی صاحب کو یا عبدالقدوس کارن جیسی شخصیت کو یا عبدالحمید توسوی جیسے آدمی کو یا علامہ زاہدر راشتی صاحب جیسے بزرگ کو یا ان سب کو چھوڑ دو اس مسئلے کے جو چیمپین بنے تھے حضرت علیاس گھمن صاحب علیہی ما علیہی وہ بھی ابھی زندہ موجود ہے اور ان شخصیات میں سے کسی شخصیت کو تیار کریں اور علامہ خدر حیات صاحب کو لے کر آنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن اگر یہ آپ کے بزرگ تیار نہ ہوں اور قیامت تک تیار نہ ہوں گے تو پھر بغیر وضو ہمارے اکابرین کا نام لینا آپ کے لئے قطعاً مناسب نہیں ہے اگر آپ کو شوک ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کا شوک پورا کرنے کے لئے حمتاً ہر وقت تیار ہیں آپ صرف ہمیں خدمت کا موقع دیجئے میں آپ کے تمام چیلنجز جو آپ نے ماضی میں کیے یا مستقبل میں آپ کرنے والے ہیں میں آپ کے تمام آئندہ اور غزشتہ چیلنجز کو قبول کرتا ہوں آپ کو جب شوک ہو میں آپ کا منتظر رہوں گا جب آپ کا شوک ہوا تو انشاءاللہ آپ کا شوک پورا کرنے کے لئے میں حاضر خدمت ضرور ہوں گا والسلام